السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا یہ ایک سوال ہے کیا منافق اور مشرق کو سلام کیا جا سکتا ہے اور کیا وہ لوگ اگر سلام کرے تو جواب دیا جا سکتا ہے بڑا مہربانی قرآن اور حدیث کے دائرے میں بتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا کافر اور منافق سے سلام کرنا چاہیے اور اگر وہ سلام کرے تو جواب دینا چاہیے یہ دو مسئلہ ہے دیکھیں یہاں تک یہ دوسرا مسئلہ نا کہ اس کو جواب دینا چاہیے کی نہیں تو جواب دینے پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ سلام کرنے والا چاہے مسلمان ہو چاہے منافق ہو چاہے کافر ہو کوئی بھی ہو وہ اگر آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ کو جواب دینا چاہیے البتہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کفار سلام کرتے تو ان کو کس سیگے میں جواب دینا چاہیے جواب تو دینا چاہیے لیکن کس سیگے میں جواب دینا چاہیے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وَعَلَيْكُمْ کہنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ بعض یہود آتے تھے وہ کہتے تھے کہ اسلام علیکم تو اسلام کا معنی موت ہوتا ہے اسلام کا مطلب سلامتی ہوتا ہے تو اسلام علیکم بولتے تھے تو یعنی وہ دعا کی بجائے بدعا زمان ٹیڑھی کر لیتے تھے تھوڑا سا آواز ادھر کر لیتے تھے تو وہ اس کی میننگ بدل جاتی تھی تو ایک بار انہوں نے یہودیوں نے اسے سلام کیا السلام علیکم اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لیا تو بہت گسا ہے انہوں نے کہا کہ وَعَلَيْكُمْ السَّامِ وَلَا عَلَيْكُمْ اس طرح سے بولنے کہ تم پر موت ہو تم پر اللہ کی لعنت ہو تم اس طرح سے بات کرتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما کہا نہیں ایسا مت بولو میں نے جواب میں کہا وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ مطلب سیم ٹو یو تو وَعَلَيْكُمْ السَّلَامِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ یہ نہیں کہا صرف اسی پر اختفاء کیا وَعَلَيْكُمْ تو مطلب یہ کہ یہ یہودی جب سلام کرتے تھے تو ٹیٹھا کر کے بولتے تھے السلام علیکم السلام کو السلام بولتے تھے السلام مطلب موت تو اللہ کے نبی کہتے تھے وَعَلَيْكُمْ تم پر بھی سیم ٹو یو تو یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر لوگ مزاک اڑھائیں سلام کا مزاک اڑھائیں اور الفاظ کو توڑ مروڑ کر بولیں تو وہاں پہ یہ ہے کہ جواب میں وَعَلَيْكُمْ پر اختفاء کیا جائے لیکن اگر کوئی شخص بہت ہی کلیر واضح طور پر سلام کر رہا ہے چاہے وہ کافر ہو کوئی بھی ہو مطلب بہت ہی کلیر کر رہا ہے السلام علیکم تو اسے جواب دینے میں وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں اور جب اس طرح سے کفار وغیرہ کے لئے ہم یہ دعا کرتے ہیں سلامتی کی رحمت کی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا اس کو ہدایت دے دنیا میں سلامتی دے دین کی ہدایت دے مطلب اس کا ہی ہوتا ہے کہ یہ شخص حق کی طرف آئے مسلمان بن جائے تو یہ سب اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی سلامتی اور رحمت کا مطلب سامنے والے کے اعتبار سے اس کے مطلب میں جو ہے تغیر بھی ہوتا رہتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے تو بہرحال اگر واضح طور پر کوئی سلام کر رہا ہے تو واضح طور پر جواب بھی دیں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں واضح طور پر سلام کر رہا ہے تو بھی ہم صرف وَعَلَيْكُمْ کہیں گے تو یہ سب لفظی بات ہے اگر کسی نے کہا السلام وَعَلَيْكُمْ آپ کہتے ہیں واضح طور پر کہیں گے وَعَلَيْكُمْ تو گرچس صرف وَعَلَيْكُمْ کہیں لیکن آپ نے کہی دیا سیمٹ ہوئی یعنی تم پر بھی سلام تھی تو جب معنی وہی بن رہا ہے تو پھر اس کو مکمل ادا کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے تو اگر کوئی واضح لفظوں میں سلام کر رہا ہے تو واضح لفظوں میں اس کا جواب بھی دینا چاہیے شیخ علبانی رحملہ میں کئی جگہ یہ بات لکھی ہے بلکہ شیخ علبانی رحملہ نے قرآن کی آیت سورہ نصر سورہ چار آیت نمبر شیاسی سے استعلال کیا ہے کہا اللہ تعالی نے کہا جب تم سے سلام کیا جائے تو تم بہتر انداز میں جواب دو اور ردو ہے یا کم سے کم وہی سلام لوٹا دو اب یہ عام ہے یہاں مسلمان غیر مسلم کی بات نہیں ہے کوئی بھی سلام کرے تو اسی انداز میں جواب دے یا اسے بہتر جواب دے بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر نکل کیا ہے شیخ علبانی رحملہ نے عبداللہ بن عباس یہ کسی صحابی کا وہ کہتے ہیں کہ اگر فیرون بھی مجھ کو سلام کرتا ہے تو میں جواب دے دیتا تو اگر سامنے سے کوئی آدمی محبت بات رہا ہے آپ کے لئے دعائیں کر رہا ہے تو آپ کیوں نہیں اس کو جواب دیں گے چاہے مسلمان ہو کافی رو کوئی بھی ہو تو جواب دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب رہا مسئلہ یہ کہ ابتداء یعنی شروعات میں سلام کر سکتے کی نہیں تو یہاں پہ بھی دو طریقہ ہو سکتا ہے ایک طریقہ جو اسلام کا سیگہ ہے وہ اور ایک طریقہ جو اسلام کے علاوہ جو سماجی کوئی طریقہ ہے جیسے کسی کو بولتے ہیں صبح خیر یا اس طرح کے الفاظ تو اس طرح کے الفاظ میں ابتداء بھی کوئی سلام کرے یا اشارہ سے کوئی سلام کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے امام بخاری رحملہ نے الادب المفرد میں بعض صحابہ کے آثار نکل کیے ہیں کہ وہ جب گزرتے تھے غیر قوم کے پاس کو فارق کے ساتھ تو وہ اشارہ سے سلام کرتے تھے تو اگر یہ الفاظ نہیں ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ تو دوسرے الفاظ اشارہ ہے یا آداب کے الفاظ ہیں یا کچھ اور الفاظ ہیں تو ان الفاظ سے ابتداء کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے رہی بات یہ ہے کہ اسلام علیکم جو اسلامی سیگہ ہے اس سے ابتداء سلام کر سکتے گئے تو اس میں بھی اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کر سکتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ ابتداء نہیں کرنا چاہیے اچھا اس اسلحے میں حدیث بھی ہے لیکن وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہنے والے لوگوں سے متعلق ہے جو شرارتیں کیا کرتے تھے تو یہ کہا گیا ہے کہ ان سے ابتداء سلام نہیں کرنا چاہیے اس وقت کے حالات و تقاضے کے لحاظ سے لیکن آج کا معاملہ الگ ہے آج ووس جیسے متکبیر اور اج جیسے زدی اور ہردرم لوگ نہیں ہیں گرچی گر مسلم ہیں تو اس طرح کے لوگ ہیں اور اس طرح کے حالات بھی نہیں ہیں تو آج کے دور میں اگر کوئی ابتداء بھی سلام کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا